یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو تاہا چشتی صاحب یہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیر صاحب کی تعظیم میں کہے کہ شریعت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں خدا کہتا ایک بار اذا آپ نے وہ لکھی ہے کہ آپ میرے خدا ہو لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ بندہ جانتے ہوئے کہتا ہے لیکن وہ خدا کا تصور نہیں کرتا تو اس طریقے کی بات نہیں کہنی چاہیے خاص طور سے تو بعد والا جملہ ہے اس سے تو توبہ کرنی چاہیے اور یہ کہ شریعت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں خدا کہتا اس کے اندر اتنا سخت جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے معاملات کیونکہ اس کے اندر پھر بھی ایسے جملے سے کہنے سے کہ جس میں سامنے والا بدزن ہوئی ہے اس کو نہ سمجھ آ سکے یا وہ اس سے غلط معنی مراد لے لے تو بچنا چاہیے باقی اس کے اندر کفریہ والی کوئی بات یعنی نہیں ہے کہ اگر شریعت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں خدا کہتا کفریہ یعنی شرکیہ والی یا اس میں کوئی ایسے خاص توبہ لازم یا واجب یا تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسے جملوں سے پریز کرنا چاہیے کہ عوام ممکن ہو کہ اس سے بدزن ہو یا دوسرے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس سے بدزن ہو یا وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور پیر حضرات کو بھی چاہیے کہ اس طریقے کی جملے سے جو ہیں نا لوگوں کو اگر کم علم لوگوں کی مجلس ہوتی ہے تو وہاں پہ اس قسم کی باتوں سے منع کرنا چاہ یہ ناکیز پہ خوش ہونا چاہیے تو اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے